اسلام علیکم کوکم بیتارہ میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک خیر کریے سے ہوں گے آپ سب گرمیوں میں سے کنجبین تو ضرور پی ہوگی اور بہت دفعہ پی جاتی ہے کیونکہ بہت ریفریشنگ ڈرنک ہوتا ہے آج ہم لیمنیٹ بنائیں گے ایک بلکل نئے طریقے سے نئے انداز سے سٹرابری لیمنیٹ بنائیں گے بہت ریفریشنگ بہت مزے کا بہت ہی ٹیسٹی ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے اور بار بار پییں گے آئیے اس سبردس قسم کی ریسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں لیمنیٹ لیکن اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آگن پریس کیجئے تاکہ میری نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسیپی پیسند آئے تو اس کو لائک کیجئے آئیے دیکھیں سٹاربری لیمنیٹ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کپ چینی لی ہے آپ چاہیں تو چینی اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میٹھا کوئی زیادہ پسند کرتا ہے کوئی کم پسند کرتا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے 5 ٹیبل سپون فریش لیمن جوس لیا ہے یہاں پہ تھوڑے سی لیمن لیا ہے جس کے ہم سلائسز کاٹیں گے جب ہم سرف کریں گے تو اس وقت یہ سلائسز ہمیں کام آئیں گے پانچ سو گرام سٹاربری لی ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے بہت فریش بہت ریڈ قسم کی سٹاربری ہے یہ ماشاءاللہ اب ہم ایک پین لیں گے اسے چولے پہ چڑھایا ہے اس کے اندر ہم بسم اللہ رحمان ورحیم پانچ کلاس تقریبا پانی ڈالیں گے اور اس پانی کو بوائل کریں گے فلیم آن کرتی ہے میں نے اب ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو بوائل کریں گے پانی جب تک ہمارا بوائل ہوتا ہے تب تک ہم اپنے باقی کے کام کر لیتے ہیں یعنی اپنے لیمن کے سلائسز بنا لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ پانی بوائل ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ ہمارے کام بھی ہوتے رہیں تو دیکھیں یہاں بھی میں نے سلائسز سارے کٹ نہیں ہیں اس کو ایک پلیٹ میں پرانسفر کر دیتے ہیں اور اب ہم سٹاربری کے سلائسز کٹ دیتے ہیں اس کا یہ لیپ والا پارٹ ہم علیتہ کر دیں گے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اور سینٹر سے نکالیں گے اس کا سلائس اور ایسے ہی ہم سٹاربری کے سلائسز ریڈی کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے دیکھیں لیمن اور سٹاربری کے سلائسز میں نے کٹ کے پلیٹ میں نکال لیے ہیں اور اب کرتے ہیں اپنا آگے کام باقی سٹاربری کے بھی ہم لیپ والا پارٹ علیتہ کریں گے اس کو سینٹر میں کٹ لگائیں گے اور اس کو کٹ نکا کے رکھتے جائیں گے دیکھیں تمام سٹروری کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کو کٹ لگا لیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پانی بوائل ہوا ہے یا نہیں ہوا دیکھیں پانی یہاں پہ ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس پانی کو کسی دوسرے برطن میں ٹرنسل کریں گے یہاں بھی میں نے ایک جگ لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے جو بچ جائے گا اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے اور بعد میں لیمنیڈ میں شامل کر لیں گے دیکھیں پانی اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تاکہ چینی ہماری اچھی سے ڈیزولو ہو جائے اور ایک اچھا سا شگر سیرپ ہمارا ڈیڈی ہو جائے پانی بھی تھنڈا ہو جائے گا تب تک تو یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ آدھا گھنٹا ہو گیا ہے پانچ منٹ بھی آدھا گھنٹا یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم ایک بلیڈر جگ لیں گے اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرابری ڈالیں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھی ہے اور سٹرابری ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمن جوز شامل کریں گے اب ہم اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم شگر سیرپ شامل کریں گے اور پھر اس کو ہم اچھے سے بلنڈ کر لیں گے مہاشرہ سے کلر دیکھیں کتنا سپردستہ ہے جب ہم اس میں بوائل ورٹر ڈالتے ہیں نا تو ایک تو وہ ہائی جائنک ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ بہت صاف ہے بیماریوں سے پاک ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بلنڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو سٹین کر لیتے ہیں اور سٹین کرنے کے بعد اس کے تمام پارٹیکل الہدہ کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ لیمنیڈ ہمارا ایک اچھا سا خوش شکل بنے اب ہم اس کو جگ میں ڈالیں گے تاکہ گلاس میں ڈالنا بہت احسان ہو جائے تو دیکھیں اب ہم اس کو سیرپ کرتے ہیں سیرپ کرنے کے لئے ہم نے گلاس لیا ہے اس کے اندر ہم آئس ڈالیں گے جتنی دل چاہتا ہے آپ کو آئس ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم سٹرابری لیمنیڈ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے کتنا خوش شکل اور کتنا زبردستور ہیں اس کو گانشن کریں گے لیمن سلائس کے ساتھ تھوڑے سے سٹرابری کے سلائس ہم اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں اور پھر تھوڑے سے لیمن سلائس اس کے اندر ڈالیں گے اور دیکھیں جھٹ پر پریڈی ہو گیا ہمارا سٹرابری لیمنیڈ ایک بالکل نئے سٹائل میں لیمنیڈ آپ اس لیمنیڈ کو افتاری میں بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں بہت گرمی میں استعمال کریں آپ کو بہت 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 فریش کرے گا آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے یہ یونیک سی لیمنیڈ کی ریسپی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نعمتیں تمام خوشیں عطا فرمائے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سم آمین نیکس فیڈیو تک کیلئے تائرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ